درگا مجھے جتنا والو ہیں انشاءاللہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا ماشاءاللہ بہت ہی پائے تکمیل کے بزرگ ہے تو آئیے انشاءاللہ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کریں یہاں تک آئیں اور ان کا فیض بھی حاصل کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور یہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی یہ جو ہے بلکل بازو میں مزید ہے اس کے سامنے ہی جو ہے حضرت سید زیناللہ باشا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں اور ان بزرگ کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کی مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں اور فیض لے لیتے ہیں یہ بزرگ جو ہے وہ مجذوب تھے باکمال و باکرامت بزرگ تھے حضرت جو ہے اٹھرمی صدی کے نواب عبدالحکم کے دور کے بزرگ ہیں حضرت جب شہنور کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے چلا کرتے تھے تو اس وقت جو بھی لوگ ملتے تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آدھا تیرا آدھا میرا حضرت کی ان باتوں کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا تھا اور ان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ آدھا تیرا آدھا میرا ان کے اکل میں بات یہ نہیں آتی تھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو لوگ سنتے اور خامش ہو جاتے تھے تو اس بات کا پتا لوگوں کو تب چلا جب عبدالحکم صاحب کی جو سلطنت تھی اس وقت کی حکومت تھی جتنی وہ اسٹیٹ میں گاؤں میں جو حکومت کرتے تھے تو اس حکومت کے جو ہے وہ دو حصے ہونے کا ٹائم آ گیا تو ایک حصہ جو ہے عبدالحکم نواب صاحب کو آیا دوسرا حصہ جو ہے وہ مہراتہ کے پیشوہ جو ہے اس وقت کا جو مہراتہ کا پیشوہ تھا تو اسے ایک حصہ اس کے حصے میں چلا گیا تو یوں جو ہے تب جا کے لوگوں کے عقل میں بات آئی کہ حضرت اس طرح کیوں کہا کرتے تھے کہ آدھا تیرہ آدھا میرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت جو ہے اس وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ آگے چل کر جو ہے اب نواب عبدالحکم صاحب کی جو ہے حکومت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اس وجہ سے جو ہے یہ حضرت سید زینو لباشر رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آدھا تیرہ آدھا میرا اس انداز سے کہا کرتے تھے کہ آدھا تیرہ آدھا میرا انداز تو اسی کو کہتے ہیں کہ ولی کی جو ہے وہ کرامت اور جو بھی زبان سے نکلا ہوا لبز جو ہے وہ ہو کر ہی رہا کرتا تھا تو آگے کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہوتا کہ اسی انداز سے ایسے ہی ہونے والا ہے تو حضرت سینو لباشر رحمت اللہ علیکم بھی اسی کا پتا تھا کہ یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک حصہ نواب عبدالحکیم کو ملے گا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مہراتا کے اس وقت کے پیشوا جو تھا بڑا تھا اسے چلا جائے گا یہ جو ہے ہمارے ایچ کپ انٹرنیشن ٹورن ٹرائلز کے نام سے جو ہے عمرہ کی ایجنسی ہے تو آپ اس میں جو ہے عمرہ کے لئے بوکنگ بھی کرا سکتے ہیں نیچے کانٹیکٹ نمبر بھی دیئے گئے ہیں اور حج کی بھی اگر آپ کو بوکنگ کرانی ہے تو بھی آپ کو جو ہے حج کی بوکنگ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے تو خود انشاءاللہ عز و جل میں عمرہ کے لئے آپ کے ساتھ میں گروپ میں رہوں گا آئیے حضرت کی ایک اور دوسری کرامت بھی سن لیتے ہیں ایک وقت آئیسا آیا کہ نواب عبدالحکیم صاحب جو اس وقت کا سونور کا جو نواب تھا نواب عبدالحکیم نے اپنے وزیر خاص جو اس کا خاص وزیر تھا اسے کچھ کام کے لئے جو ہے وہ دہلی روانہ کیا تو وزیر جو ہے جب جا رہا تھا سونور کے پاس سے جو اب دو ہزار چودہ پندرہ تک جو کوٹ تھا ہمارا سونور کا اولڈ کوٹ جسے کہا جاتا وہ کوٹ کا جو سامنے کا گیٹ ہے اس گیٹ کے پاس حضرت زیناللہ باش رحمت اللہ علیہ وہ گنہ کھاتے ہوئے رکے ہوئے تھے گنہ کھاتے ہوئے وہیں رکے ہوئے تھے تو نواب عبدالحکیم صاحب کا جو وزیر خاص تھا وہ انہیں دیکھتا ہوا جو ہے وہ وہاں اسے راستے میں سے گزرتا ہوا دہلی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیسے سفر ہوا کرتا تھا دہلی کو اور کتنی دنوں میں جا کر پہنچتے تھے تو وزیر جو ہے جتنے دن ہوا اتنے دن کے بعد دہلی پہنچا وزیر جیسے ہی دہلی پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد جو گیٹ تھا دلی کا اس وقت کا جو گیٹ تھا تو گیٹ کے پاس بلکل جس انداز میں حضرت زینوالہ باشا رحمت اللہ علیہ شاہنور میں جو ہے گنہ کھاتے ہوئے جس حالت میں رکے ہوئے تھے اسی سیم حالت میں دہلی کے اس گیٹ کے پاس حضرت زینوالہ باشا رحمت اللہ علیہ وہیں رکے ہوئے تھے وہیں گنہ کھاتے ہوئے تو وزیر دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا کہ بھئی میں نے تو ان کو جو ہے وہ سونور کے گیٹ پاس ایسے گنہ کھاتے ہوئے دیکھا تھا سیم حالت میں اب یہاں پر بھی جو ہے یہ بزرگ جو ہے یہ آدمی اس وقت ان سے بھی پتا نہیں تھا کہ وہ علی تھے تو یہ یہاں بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھتے ہوا تجوب ہوا اسے پریشان ہوا اور وہ فٹا فٹ اپنا کام نپٹا لیا اور یہ تشویش میں تھا کہ میں کب جا کر جو ہے وہ اب نواب عبدالحکم کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ایسا ماجرہ ہوا جا کر جلدی بتاؤں گا تو سب کام کرنے میں مصرف ہو گئے اور دلی سے سونور روانہ ہوا وہ آپ کو پتا ہے کہ دلی سے جو ہے سونور آنے میں کتنا ٹیم ہوتا ہے تو جیسی ہی شہنور وزیر خاص جو ہے عبدالحکم نواب صاحب کا وزیر جیسی سونور پہنچا جس جگہ پر زین اللہ باشا رحمت اللہ علیہ کو وزیر نے گناہ کھاتے ہوئے دیکھا تھا سونور میں دلی سے آنے کے بعد بھی جو ہے الحمدللہ اسی حالت میں اسی قیفیت میں وہی گنہ کے ساتھ وہی گیٹ کے پاس حضرت زین اللہ باشا رحمت اللہ علیہ کو وزیر دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے دلی میں اسی حالت میں دیکھا تھا سیم حالت میں بھی جو ہے وہ سونور کے اسی گیٹ کے پاس جاتے وقت بھی اسی جگہ دیکھا تھا ڈلی میں بھی اسی قیفیت میں اور آنے کے بعد بھی جو ہے اسی قیفیت میں جو ہے وہ گنہ کھاتے ہوئے میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا وزیر جو عبدالحکیم نواب صاحب کا تھا اب جو ہے جیسے پھر یہ معاملہ صاحب دیکھا تو وزیر جو ہے عبدالحکیم صاحب نواب کو جو ہے بتانے کے لئے جلدی سے جو ہے وہ بنگلہ چلے گیا جو سونور میں بنگلہ موجود ہے تو وہاں جانے کے بعد عبدالحکیم صاحب نواب کو جو ہے یہ سارا ماجرہ سنائے کہ میں نے ایسے ایسے قیفیت میں جو ہے یہ حضرت کو میں نے دیکھا تو بلکل ایسے ہی قیفیت میں ایسی جگہ میں نے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تو جیسے یہ بات اس نے نواب کو کہی جیسے کہنا تھا تو عبدالحکیم نواب صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی پائے تکمیل کے بزرگ ہیں تو جب بھی ان کا وصال ہوگا تو ان کو جو ہے گاؤں کے باہر نہیں انہیں سونور کے اس وقت باہر نہیں بلکہ گاؤں میں ہی جو ہے ان کو دفنائے جائے گا اور ان کی مزار جو ہے گاؤں میں ہی جو ہے بنا دی جائے گی تو اس وقت جو ہے بنگلہ تھا تو اس کے بازوں میں ادھر سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ دور نہیں ہے جو پرانا کوٹ ہے اس سے یہ مزار شریف بلکل جو ہے وہ اس وقت جو گاؤں تھا اس وقت میں جو ہے ان کو وہیں جو وصال ہونے کے بعد لشکر وزار ایک محلہ بن گیا بھی تو یہ وہاں پر ان کی مزار اور ان کو متفن کیا گیا وہیں پر ان کی مزار بنا دی گئی ہے تو یہ اس وقت کے باہر کرامت جو ہے بزرگ تھے تو آپ نے ان کے مطالق کچھ جتنا مجھے معلوم ہے میرے لفظوں میں میں نے آپ کو بتا دیا تو آگے ان کے مطالق کچھ معلوم بھی ہے تو آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو آگے اس طرح کے دوسرے زیارت بھی ہیں تو انشاءاللہ مجھے بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بیسٹری میں اس میں ڈالنے کی کوشش کروں گا تھوڑا یہ چینل کو سسکرائب بھی کرو صاحب اب یہ یتہ درہ بنا رو میں ویڈیو گڑھو چینل کو سسکرائب بھی کرو لائک بھی کرو آگے جرہ شیئر گیر کرو صاحب کیا ایک حالی دعا تو ہے بزرگان دین کی یہ بازو میں جو ہے مسجد ہے مسجد کو اندر جانے کا یہ راستہ ہے یہ بازو میں نورانی مسجد کے نام سے یہ مسجد ہے یہی مسجد ہے یہ مسجد کا گیٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے جو درگہ بازو میں ہی ہے یہ مسجد ہے جہاں پر پانچ اختی الحمدللہ ازان بھی ہوتے اور نماز بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھائی جاتی ہیں دیکھو ذرا بھی ویڈیو کیسے لگا ہے ذرا دیکھو کمنٹس میں بول چھوڑو صاحب ماشاءاللہ جاتی ہیں